پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی جی ہاں زرشک شیریں آج ہم بات کرنے والے ہیں زرشک شیریں پر اقابی طاقت پانے کے لئے چند دانے کھائیں یقین جانئے یہ سستی زرشک شیریں کیا خوب چیز ہے جو بھی کھائے اقابی نظریں اقابی اڑان اقابی پھرتی اقابی طاقت اور اقابی ولولے اقابی جذبے اور اقابی جھپٹنا اقابی پلٹنا اور اقابی لہو گرم رکھنے کا یہ زرشک شیریں ایک بہانہ ہے کشمش نمہ یہ باریک دانے طب کی زبان میں زرشک کہلاتی ہیں عام طور پر پنساری کے دکان پر کوئی مہنگی نہیں عام داموں میں مل جاتی ہیں یہ قدرت کا ایک انوکھا راز ہے اور کیا آپ کو علم ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوتی ہیں یہ گیارہ ہزار سے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر سر سبز پہاڑی علاقوں میں ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے بعض اوقات یہ بڑی جھاڑی چھوٹے درخت کے برابر ہو جاتی ہے اس پر کانٹے لگتے ہیں اور ان کانٹوں کے درمیان یہ کالے دانے لگتے ہیں جسے پہاڑی لوگ چن کر پہچتے ہیں اور یوں چلتے چلتے یہ ہمارے بازاروں تک پہنچ جاتے ہیں آپ نے اقابی نگاہیں محاورہ پڑا ہوگا یعنی ایسی تیز نگاہیں جو میلوں سے باریک چیز دیکھ لیتی ہیں حیران ہوں کہ اقاب کی خورا کی ہے ہی کالے دانے یعنی جنہیں میں کالی کشمش کہوں گا اقاب ان دانوں کو کھا کر ایسا طاقتور ہوتا ہے وہ پل بھر میں زمین پر چلنے والے سامب کو بھی جھپٹ لیتا ہے فاختہ اور کبوتر کو بھی یہ پہاڑوں کی چھوٹیوں پر بیٹھا اقاب زمین پر چلنے والے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے اپنی ان تیز نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے اس کی وجہ کالی کشمش ہے آپ پنسانی سے خریدتے ہوئے کالی کشمش نہ کہیے گا اسے ذرشک کہیے گا ذرشک شیرن ذرشک شیرن کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دماغ کو تقویت بخشتی ہے نظر کی قوت کے لیے اینک کے توڑ کے لیے قدرت کا ایک انوخہ طبیع راز ہے ایک چمچ ذرشک شیرن ایک دودھ کے نیم گرم بڑے گلاس کے ساتھ اگر نہار مو خوب چبا چبا کر لیا جائے اور اسی طرح اثر کی نماز کے بعد تو اس کے وہ کمالات آپ پر کھلیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ذرشک کا استعمال کرایا ہے جو اپنی یاداشت کو بیٹھے تھے دماغ کمزور ہو چکا تھا ان کی نظر پر اثر تھا ان کی سوچوں پر اثر تھا ان کی نظر سوچیں اور دماغ بہت کمزور تھا ان کی طبیعت میں بہت زیادہ کمزوری تھی وقت سے پہلے بڑاپا بال سفید ہو رہے تھے سر دکھتا رہتا تھا حتیٰ کہ دائمی سردرد کے مریض تھے یا چہرے پر جھوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے لیے میں نے اس کو بہت مفید پایا دوسرا فائدہ ہیپاٹیٹس کا پرانے سے پرانا مریض جگر کی کوئی تکلیف کالا یرکان ہو یا پیلا جگر سکڑ رہا ہو یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر انوخہ تریاق راز اور صحت کہ انوخی خوشکبری آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی ایک صاحب کو میں نے یہ استعمال کر آیا چند ماہ استعمال کر کے کہنے لگے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے کہ جگر بالکل ختم ہو چکا ہے اور سکڑ رہا ہے اب کہتے ہیں کہ اتنا بہترین ہو گیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس کا جگر خراب ہو گیا ہو اگر آپ کے جگر کا ڈکڑا لے کر اس کو لگایا جائے تو اس کو بھی نئی زندگی مل سکتی ہے ایسے ایک مریض نہیں بے شمار مریضوں کو جو جگر کے مسائل میں مبتلا تھے ہم نے استعمال کر آیا ہے اور انہوں نے بہت فائدہ پایا ہے گرمی کے موسم میں اس کا ایک انوخہ مزہ ہے آپ ایسا کریں ارکے گلاب ایک چھوٹا چائے کا کپ لے کر اس میں دو بڑے چمچ زرشک کے رات کو بھگو دیں صبح زرشک کھا کر خوب چبا چبا کر اوپر سے ہلکا ہلکا گھونٹ ارکے گلاب کا پی لیں حسن جوانی نکھار شادمانی دماغ دل پٹھے احساب جسمانی قوتیں اور کھوئی ہوئی طاقتوں کے حصول کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز شاید آپ کو نہ ملے اسی طرح آپ موسم سرما میں دو بڑے چمچ رات کو ایک کپ دودھ میں بھگو دیں صبح وہی دودھ گرم کر کے کشمش چبا کر کھائیں اور اوپر سے گھونٹ گھونٹ دودھ پیتے جائیں تو اس کے بھی یہی فائدے ہوں گے پنڈلیوں میں درد رہتا ہو سونے میں بیچینی ہوتی ہو اور جی چاہتا ہو کہ میں تیل کی مالش کرواؤں یا خوب پنڈلیوں کو کس کے باندھوں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد دو چمچ ذرشک شیریں کے گرم دودھ چائے یا پانی کے ساتھ چبا کر کھائیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا یہ ایک ایسی بوٹی کا پھل ہے جس کو ٹائروں کی دوئے کے کیمیکل کیا آلودگی تو آلودگی اس کا اثر بھی نہیں پڑتا قدرت کے انوکھے رازوں میں سے اس کی نشونما ہوتی ہے شبنم جھوم جھوم کر اس کو چومتی ہے بارش ڈوب ڈوب کر اس کو پالتی ہے بادل اس پر چھاؤں کرتے ہیں سورج اس کے حسن کو نکھارتا ہے چاند اپنی چاندنی سے اس میں مٹھاس اور ذائقہ بناتا ہے پھر یہ کالے دانے بظاہر تو کالے دانے ہوتے ہیں لیکن حسن اور دل روبائی میں ایک انوکھا راز بن کر سفیدی رنگت حسن اور نکھار کی فٹنس کے لیے وہ راز بن کر سامنے آتے ہیں جنہیں لوگ اب تک بھولے ہوئے ہیں کیا خیال ہے ہے نہ انوکھا راز سوچوں سے کہیں بڑھ کر لیکن تجربے میں خوب سے خوب آپ خوب آزمائیں آج خاد اور گندے پانی سے پلے پھل اور سبزیاں آپ کو دے ہی کیا سکتی ہیں قدرت کو آواز دیں ہزاروں میل دور اور ہزاروں میٹر پر لگے ان کالے دانوں پر اعتماد کریں آپ پنساری سے کلو بھر لے لیں صاف کر لیں شیشے کی جار میں محفوظ کر رکھیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی رکھئے گا بس چمچ یا دو چمچ بھر لیجئے چبا کر کھائیے بچوں کو کھلائیے مہمان کی زیافت کیجئے گھر میں پلاو زردہ بریانی کسٹرڈ پکائیں اور اس کو ڈال کر دیکھیں لذت بھی ذائقہ بھی اور صحت بھی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو ہمیں لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ